بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آپ نے کہنا ہے I am fine یا اگر آپ fine نہیں ہیں ٹھیک نہیں ہیں تو آپ نے کہنا ہے I am not feeling good یہ اس کے answer ہوتے ہیں how are you کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کیسے ہیں تو اس کے دو ہی answer ہوتے ہیں یا تو آپ ٹھیک ہیں یا آپ بیمار ہیں تو اگر آپ ٹھیک ہیں تو آپ نے کہنا ہے I am fine کیا کہنا ہے I am fine اچھا اب میں آپ سے پوچھتی ہوں اور آپ نے loudly مجھے بتانا ہے کہ آپ کیسے ہیں how are you okay how are you I am fine I am not feeling good okay یہ آپ کے answers ہو جائیں گے تو students ہم نے پی جی کلاس کا آپ کو پتا ہے previous lecture جو آپ نے ہم نے دیا تھا تو میں نے آپ کو دو چیزیں کروائی تھی ایک تو ہم لوگوں نے vocabulary letters پڑے تھے a کے اور phonic sound بھی a کی میں نے آپ کو بتائی تھی اس کے علاوہ میں نے آپ کو ایک question دیا تھا recognition of red color تو آپ نے اس میں red color کی پہچان کرنی تھی اپنے گھر میں جتنی بھی چیزیں ہیں red color کی وہ آپ نے دیکھنی تھی تو امید ہے آپ کو red color کی پہچان ہوگی ہوگی اور parents نے بھی اس کو بہت اچھے طریقے سے کروایا ہوگا تو آج میں نے آپ کو ایک homework بھی دیا تھا جس میں آپ نے red color کرنا تھا apple کے اندر تو دیکھیں یہ میں نے red color کر دیا apple کے اندر امید ہے کہ اسی طریقے سے آپ نے بھی کیا ہوگا یہ آپ کی margin lines ہیں اور color اس margin line سے باہر نہیں جانا چاہیے تو یہ میں نے ایک model کے طور پر آپ کو کیا ہے یہ پورا fill نہیں کیا آپ نے اس کو پورا fill کرنا ہے کیونکہ آپ نے اس طریقے سے پہلے اس direction میں کرنا ہے sideوں سے پھر آپ نے درمیان میں اس direction میں کرنا ہے جیسے یہ first of all آپ نے اس کی margin lines کو cover کرنا ہے اور پھر آپ نے درمیان میں اس طرح سے color کرنا ہے اور color کو pencil کو پکڑنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے this one this one ok تو یہ میں نے آپ کے لیے ایک color کر لیا تھا اس کے علاوہ جو ant ہے ant میں آپ نے ہم نے پچھلی دفعہ آپ کو پتا ہے کہ پڑا تھا کہ apple ہم نے یہ چیزیں پڑی تھی a apple a eggs a aeroplane a ant ٹھیک ہے a apple say a eggs ہتھوڑا a aeroplane ہوائی جاز a ant 20 ٹھیک ہے یہ آپ کے vocabulary words ہیں جو صرف آپ نے ریڈنگ کرنی ہے parents میرے ساتھ ریڈنگ کروائیں بچوں کو تاکہ ان کو اچھی سی ریڈنگ آ جائے a کی sound ہے a a کی sound کیا ہوتی ہے a means کہ جب a آپ کسی بھی word کے اندر use کرتے ہیں تو وہ a کی sound produce کرتا ہے اسی لیے میں نے ان دونوں sounds کو a vocabulary word کو بھی pronounce کیا ہے ساتھ اس کی phonic sound کو بھی pronounce کیا ہے اور ساتھ vocabulary word بھی آپ کو بتا رہی ہوں جیسے a a apple a x a aeroplane a ant یہ اپنے بچوں کو کروانا ہے میرے ساتھ کیجئے kids please repeat کیجئے میں آپ کو پڑھاؤں گی اور آپ نے بقاعدہ loudly پڑھنا ہے میں جب چپ ہوں گی تو آپ نے پڑھنا ہے جیسے آپ کلاس میں پڑھتے ہیں a apple a x a ant a aeroplane کیا بارڈ ہے یہ apple x ant aeroplane اچھا باقی جن پیرنٹس کو گائیڈ لائن کی ضرورت ہے تو وہ میرا لیکچر نمبر ون ضرور دیکھئے گا کیونکہ میں نے اس کو پراپرلی آپ لوگوں کو بہت بریفلی بتایا تھا کہ کس طریقے سے آپ نے kids کو ہینڈل کرنا ہے کیونکہ ہر لیکچر میں یہ پاسیبل نہیں ہوتا کہ آپ بچوں کو کس طرح سے پڑھائیں تو میں ایک ہی لیکچر میں میں نے وضاعت کر دی تھی کہ جب بھی بچوں کو پڑھائیں اپنی اسیسری ضرور پاس رکھیں کلرز پینسلز ریزرز شاپنر یہ چیزیں پاس روڈ رکھیں تاکہ آپ کو لیکچر کے دوران اٹھنا نہ پڑے اور جب بھی بچوں کا جب موڈ آف ہو تو ان کو کبھی بھی وہ پڑھنے کے اوپر کمپیل نہیں کر سکتے کیونکہ already اگر ان کا موڈ آف ہے تو وہ کبھی بھی اٹینشن سے نہیں پڑھ سکتے ہیں تو اس کے لئے سب سے پہلے آپ کو بچوں کو بہلانا پڑے گا means کوئی game کھیلنے کچھ بھی کرنے then you can say that better now it's the time of study جب بچوں کی ایک اچھی bonding develop ہو جائے گی آپ کی اور آپ کے بچوں کے درمیان جب بچے آپ کو سننا چاہیں گے جب بچے آپ کے ساتھ تھوڑا پیار جتائیں گے then you can say that that come and let's study اس طریقے سے کہ اگر بچہ already رو رہا ہے تو آپ اس کو کہیں نہیں نہیں بیٹھ کے پڑھو بیٹھ کے پڑھو بیٹھ کے پڑھو اس طریقے سے وہ کبھی بھی attention required نہیں کر سکے گا so what you have to do first of all آپ نے بچے کا mind setup develop کرنا ہے اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے اس کو کوئی لالش دے دیں کوئی کھلونا یا کوئی اس طرح کی چیزیں یا آپ اس کی پسند کی کوئی ڈش بنا دیں تو اس طریقے سے بھی آپ ان کو کر سکتے ہیں study کی طرف مائل کر سکتے ہیں تو جب بچے ایک دفعہ بیٹھ جائیں تو کوشش کریں کہ اس کے دوران آپ move نہ کریں کیونکہ آپ اٹھیں گے تو آپ کے ساتھ آپ کے kids بھی اٹھنا شروع کر دیں گے اور وہ اپنی study کو صحیح طریقے سے نہیں پڑھ سکیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے بچوں آپ نے a میں بھی color کرنا ہے کیا کرنا ہے a میں بھی color کرنا ہے اور a کی کونسی sound ہوتی ہے phonic sound یہ آپ کو اگر آپ یہ phonic sound دیکھنا چاہیں تو آپ youtube کے اوپر دیکھ بھی سکتے ہیں اس سے آپ کو زیادہ واضح clear ہو جائے گا کیونکہ ہو سکتا ہے میری sound آپ کو clear نہ آئے لیکن جب آپ اس کو youtube پہ دیکھیں گے تو آپ کو clear آ جائے گی اچھا ہم نے اس کے ساتھ ساتھ یہ vocabulary words بھی پچھلے lecture میں پڑھے تھے میں repeat کر دیتی ہوں یہ revian ہے صرف اس میں میں نے reading پچھلے lecture میں کروا دی تھی دوبارہ نہیں کروا گی کیونکہ اس طریقے سے بہت زیادہ time waste ہو جاتا ہے a ant a apple a alligator a aeroplane a accordion یہ دو چیزیں آپ کے لیے نئی تھی ایک alligator this is alligator this is aeroplane یہ aeroplane this is aeroplane and this is accordion what is this this is accordion یہ ایک instrument ہے music instrument ہے اس کو music کے اندر استعمال ہوتا ہے اس کو accordion ہی کہا جاتا ہے یہ harmonium کے latest version ہے تو اب ہم آتے ہیں اپنی workbook کے اوپر کیونکہ آج ہم نے بچوں کو سکھانا ہے کہ apple کیسے لکھتے ہیں اس میں first of all آپ نے air لکھنا ہے اور ایک کو آپ کو پتہ ہے کہ لکھنے کے دو steps ہوتے ہیں students کا سب سے پہلے چھوٹے بچے ہوتے ہیں چھوٹے بچے خود pencil hold نہیں کر سکتے pencil hold کرنے کا سب سے بیس طریقہ ہے یہ اور آپ نے اس کے بچوں کا ہاتھ پکڑنا ہے لیکن آپ کے جو pencil کے اوپر grip ہوگی وہ بچوں کی ہونی چاہیے آپ کا ہاتھ اوپر ہونا چاہیے نیچے نہیں ہونا چاہیے آپ نے بچوں کے hands میں اس طریقے سے pencil پکڑانی ہے اور پھر اوپر ان کا ہاتھ پکڑنا ہے اور زیادہ grip بچے کی ہونی چاہیے یعنی اگر بچے نے یوں پکڑا ہوئے تو وہ پھر بھی صحیح نہیں لکھ سکے گا اس کو کہنا ہے کہ آپ نے زور سے آپ نے pencil پکڑنی ہے تاکہ آپ پیچھے اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو move کر سکیں تو اس میں first step ہوتا ہے اے کا لکھنے کے لیے کہ آپ نے یہاں سے اوپر سے نیچے line لگانی ہے اوپر سے نیچے line لگانی ہے then اس کا دوسرا step ہوتا ہے ادھر سے یوں یعنی left سے اوپر سے نیچے کی طرف first step اوپر سے نیچے line یہاں سے this is two step first step this is first step and this is second اسی طریقے سے میں یہاں پہ آپ کو اس a میں لکھاتی ہوں تاکہ آپ کو واضح ہو جائے دیکھیں یہ اس کا یہ first step ہے یوں یعنی اس کو میں one اور two کہہ دیتی ہوں یہ first step ہے then اس کا دوسرا step یہاں سے start ہوگا یہاں سے یہ اس کا دوسرا step ہو جائے گا یعنی اس کو میں three کہہ دیتی ہوں اور اس کو four یہ اس کا دوسرا step ہو جائے گا اس طریقے سے بچے آپ کے اچھے طریقے سے لکھ سکیں گے اب میں اس a کو دوبارہ لکھتی ہوں یہ دیکھیں this is first step and this is a second step okay this is first step and this is second step یہ tracing ہے یہ بچوں سے آپ نے کروانی ہے یہ اسی طریقے سے trace ہوں گے جس طریقے سے letters ہیں اب ہم ادھر self writing پہ آ جاتے ہیں self writing پہ آپ نے کیا کرنا ہے mid والی دو لائنیں اور بچوں کو آپ نے یہ concept دینا ہے چار لائنوں کو ضرور concept دیجئے گا کہ یہ line number one ہے یہ two ہے یہ three ہے یہ four ہے تو ان کی جو small letter a ہے یہ mid والی دو لائنوں کے درمیان لکھا جاتا ہے اسی طریقے سے یہاں بھی آپ نے بچوں کو پہچان کروانی ہے ایک دو تین چار یہ four lines ہیں one two three four اور mid والی دو لائنوں کے درمیان آپ نے letter a لکھنا ہے کس طریقے سے لکھنا ہے this is step one اوپر سے نیچے اور this is step two یہ a this is step one from top to the bottom and step two from right to the from the left to the bottom curve line ٹھیک ہے اس کو آپ curve line کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں curve line اور جو اوپر سے نیچے آتی ہے اس کو straight کہتے ہیں میں یہاں آپ کو بتا دیتی ہوں یہ straight line ہے اور یہ curve line ہے اس طرح کی دو لائنیں بچے لگائیں گے میں اب پھر دوبارہ سے آپ کے لئے لکھتی ہوں دیکھیں میرے ساتھ رہیے گا اسی طریقے سے آپ نے بچوں کو کروانا ہے mid کی دو لائنس mid کی دو لائنس اور اس میں یہاں سے top سے bottom and then یہاں سے curve line یہ اوکے اچھا اب پیرنٹس confuse ہوتے ہیں کیونکہ joining letters اور italics اور یہ یاد رکھنا جب تک بچے کو ایک ہی shape واضح نہیں ہوگی ایک ہی shape واضح نہیں ہوگی تب تک آپ بچے سے کوئی بھی style نہیں لکھوا سکتے یہی اس کا standard letter ہے اور standard writing یہی ہے اس کے علاوہ اگر آپ کوئی writing لکھائیں گے تو وہ stylish میں آ جاتی ہے یعنی اس کو example ایسی ہے کہ پہلے بچے کو ہو جائے یا آپ بچے کو کنگی کرنا سکھا دیں اس کے بعد اس کی مرضی ہے وہ کس طرح کا style بنا دیں تو اسی طریقے سے پہلے بچے کو letter l لکھنا سکھا دیں اس کے بعد اس کی مرضی ہے کہ وہ italic میں لکھے وہ joining میں لکھے وہ ہم higher classes میں یعنی up to four کے بعد جائن letters یا italics آپ جس کی expect کر رہے وہ fourth class کے بعد ہوتا ہے یہ basic letters ہوتے ہیں امید ہے آپ اس طریقے سے اپنے بچوں کو کروائیں گے خدا حافظ آج میں نے بچوں کو دو چیزیں سکھائی ہیں جب صبح ہوتی ہے تو good morning کہتے ہیں جب صبح ہوتی ہے تو good morning کہتے ہیں اور اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ how are you تو اس کا answer آپ نے دینا ہے i am fine یا اگر آپ بیمار ہیں تو آپ نے کہنا i am not feeling good امید ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اسی طریقے سے کام کروائیں جس طریقے سے ہم لوگ کلاس میں کرواتے اپنا دہر سارا خیال رکھے گا اور next lecture میں پھر ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ بائے بائے